ساتھ سو اسی ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس سلسلے میں آج کابینہ کمیٹی براہ کرونا کنٹرول کا اجلاس ہوا جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا ہے کہ ہم معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے انڈسٹریز، گوڈز انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن انڈسٹریز اپنی معمول کے مطابق ایسو پیز کے تحت اپنا کام جاری رکھیں گے یکم اپریل سے وہ ازلا جہاں کرونا کی شرعہ بارہ فیصد سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے محصر ایفیکٹیو لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کرونا کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے یہ لاکڈاؤن گیارہ اپریل تک جاری رہے گا تاہم کابینہ کمیٹی سات روز کے بعد اس کا اثر نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی یکم اپریل سے سادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی میرے جہال بند ہوں گے انڈور اور آؤٹڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں میٹرو آرنج ٹرین اور سپیڈو وغیرہ سامل ہیں تمام قسم کے ہاٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی تاہم ٹیک اوئے اور ہوم ڈیلیوری کی سرویس کی اجازت رہے گی سپورٹس کلچرل ایکٹیوٹی سوشل اور دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی پارکس بند رکھے جائیں گے کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ چھے بجے تک ہوگی ایسو پیز پر عمل درامت نک کیا گیا تو صورتحال خدا نہ خاصتہ مزید بگڑ سکتی ہے ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتی ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کرونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں حکومت بنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درامت یقینی بنانے کے لئے کوششہ ہیں وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لئے بائیس بی ایس ای لیبز بھی کام کر رہی ہیں جہاں روزانہ پندرہ ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اب تک صوبہ بھر میں ایک سو پچیس ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں اس میں کل چار لاکھ چھون ہزار ویکسین ڈوز آ چکی ہے اس میں ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو ستائیس ہیلتھ ورکرز کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اور چوون ہزار آٹھ سو پچاسی ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے اور ساٹھ سال سے زائد عمر لوگوں کو جن میں ایک لاکھ اکاون ہزار چار سو سنتالیس افراد شامل ہیں ویکسینیشن ہو چکی ہے کرونا سے نمٹنے کے لئے حکومت پنجاب کی پوری انتظامی مشینری مشمول محکمہ صحت زیلی انتظامیہ پولیس و دیگر تمام محکمہ شامل ہیں آپ کی خدمات اور آپ کی حفاظت کے لئے محمور ہیں اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی حکمات جو آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کے لئے ناگزیر ہیں ان پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائیں کیونکہ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کے زندگی کا مسئلہ ہے اور حکومتی اداروں سے بھرپونت تعاون کریں شکریہ پر سبحانہ میرا خان ہے کہ آپ اگر اس طرح بولیں گے تو کوئی ایک بھی سوال نہیں کر سکے گا آپ قائم کی شاہد چوکری کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں آپ سے شروع کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چینل وائز ہم سب کو موقع دیں گے جی شاہد صاحب موسیقی 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 جتنا بھی ہم بہتر کر لیں اگر ہم اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ آپ لوگوں کے اور پورے عوام کی بہتری کے لیے یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات ہم نے نہیں کی ہے کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم نکلیں ہمارے جو آفیسز ہیں اس میں بھی یہ انسٹیکشن دی گئی ہے کہ کم سے کم جتنے لوگ ہوں تاکہ وہ یہاں پہ آئے آفیسز میں کم ہو ہمارے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں وہاں بھی وہ بھی بند رہے ہیں وہ اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں تو یہ اس لیے یہ کیا گیا ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پاوندی کی بات ابھی نہیں کیا اس کو بھی ہم مزید کر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی سیچوئیشن مزید نہیں تو پھر اس کو دیکھیں گے کیا کیا لے ہاں کر لے اس پہ میں آپ کو بتا دوں مراد راس بول رہا ہوں کہ ہم نے پہلے کم کی تھی جو فیز تھی بچوں کی پیدا چھے مہینے جب کرونا کا آیا تھا ہم نے اس میں کی تھی اس میں پرابلم بعد میں یہ آیا کہ پیرنٹس نے جو پانچ ہزار اور اس سے کم والی سکول ہے جو کہ ستر فیصد ہے پنجاب کے اندر پانچ ہزار اور سے کم فیصد والی سکول پیرنٹس نے فیصد نہیں بلکل بند کر دی اور ان سکولوں نے بند ہونا شروع گیا اور لا تعداد سکول پنجاب کے اندر پرائیویٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اس وجہ سے کرونا کی وجہ سے اس لیے ان کی بھی پورے پورے بفت ہمارے پاس آئے اور ہم سے ریکویسٹ کی کہ جی پلیز ہم بیس پرسنٹ جو دے رہے تھے پہلے ہی پیرنٹس بیس نہیں دے رہے اوپر سے آپ نے بیس پرسنٹ کا بھی کر دیا ہے تو سکول بند ہونے شروع ہو گئے اور لا تعداد اس طرح میں نے آپ کو بتایا بند ہوئے اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے دونوں سائنوں کا بیلنس لکنا ہے کہ چھے مہینے ہم نے پیرنٹس کو ریلیف دے دیا تھا اب ہم نے کہا کہ میں دوسری سائٹ کو بھی ریلیف دینا چاہیے اس وجہ سے سوال بیٹے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی آپ جب اس طرح سارے بولو گئے تو کیسے آواز آئے گی تو آپ نے باٹیوں کو سکھا رہا اور آپ جو آپ کو سمجھے سکولز کے حوالے سے کیا تذکیات ہیں کہ ان کو بند کرنے کے لئے سکولز کے حوالے سے کیا تذکیات ہیں ہم نے کیسے زیادہ دیکھے ان دسٹرکز کا آپ کو بتایا کہ ہم نے بند کر دیا لاہور، راولپنڈی، گجرات، سیالکورٹ فیصلہ باد جو آسا آٹھ نوڈسٹرکز ہم نے آپ کو نوٹیفائی کینئی ہیں ان کیسز بڑھ رہے تھے وہاں پہ ہم نے بلکل سکولز بند کیے اور گیارہ تاریخ تک وہاں پہ سکولز بند رہے گئے اور باقی آپ دیکھ لیں کہ مجورٹی ڈسٹرکز جو ہے ہماری چھپیس ڈسٹرکز کھلی نہیں ہیں چھپیس ڈسٹرکز کے اندر بچے اسی طرح سکولز جا رہے ہیں اس طرح کرونا سے پہلے جا رہے تھے سو یہ تو ایک بڑا ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے اور سی ایم صاحب نے کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ اگر ہم کراس در بورٹ بند کر دیتے تو آپ سوچیں کتنا نقصان بچوں کو نہ تھا اس وقت مجورٹی بچے جو ہیں وہ سکول جا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور نارمل سکول جا رہے ہیں اور نارمل سکول آورس کے اندر یہ صرف ان نارمل سکول کے اندر ہے جو کہ ہمیں ایشو آرہا ہے اور وہ بھی انشاء اللہ ہماری پوری کوشش ہوگی گیارہ کے بعد کھل جائے لیاقت انساری تک مجھے تک مجھے تک مجھے اور ہم ان کے ساتھ نگوشیئٹ کرنے جا رہے ہیں ان کو سمجھانے جا رہے ہیں اور کچھ منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے چیم منسٹر صاحب نے ہم ان کو باور کروانے جا رہے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کیا وہ لیسن دینے جا رہے ہیں جنہوں نے دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایجوکیٹر جو ہے وہ سب سے پہلے خود اس کی وائلیشن کر رہے ہیں اور کروانا کے حوالے سے ہم جو ایسو پیس پی عمل درامت کے لیے آج فیصلے کی ہیں وہاں طاقت کا اور ڈنڈے کا استعمال ضروری سمجھا گیا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے معزز پیشے سے تعلق رکھنے والے ساتذہ قرام جو ہے ان پہ حکومت کو سختی کرے ان کے جائز مطالبات جو ہے وہ مانے جا رہے ہیں جہاں وہ جائز مطالبات سے ہٹ کے کوئی اور نیا بیان صاحب نے لے کے آتے ہیں اس پہ بیٹھ کے باتچیت کر کے کوئی لائے عمل جو ہے ہمیں بنانا پڑے گا اس کے یہ وقت درکار ہے اور میں منسٹر صاحب کو ایک دفع پیر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو ان کی تنظیمیں ہیں جو وہاں ان کے آفیس بیررز ہیں جو ان کے لیڈنگ اس وقت انڈیویجوالز ہیں ان کو بھی ہم انگیج کریں اور کو ریالائز کریں اس وقت کرونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس سانتزا کی سپورٹ کی ہمیں اچھا ضرورت ہے اور وہ وقتی طور پر اپنا درد جو ہے اس کو پسے پوچھ رکھیں اور قوم کے درد کو ختم کرنے میں ہمارے ساتھ معاملت میں آئیں میں صرف آپ کو اس میں ٹیچرز کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیف انسٹر آفیس کے باہر ان کے ساتھ میری بھی ملاقعہ ہو جاتی ان کے ساتھ ایک منٹ ذرا سن لیں گر آپ پلیز ان ٹیچرز کے ساتھ میری بھی ملاقعہ ہو چکی بھی ہے ان کا چودہ بندوں کا وفت آیا تھا جن کے ساتھ بیٹھ کی کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ نو اپریل تک میں پی پی ایسی سے بھی مل کے لاؤ سے بھی مل کے سب چیزیں نو اپریل تک ان کو بتاؤں گا پانچ اور نو اپریل کے درمیان میری پی پی ایسی والوں سے بھی ملاقعہ ہو چکی ہے میری لاؤ منسٹر سے بھی ہو چکی ہے اس کے اوپر جو جو آپشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ تلہ بیٹمین فیفتھ اینڈ نائیتھ ایپریل جو ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی اسی پہ ان کو بتایا جائے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں انہوں نے کمیٹمنٹ یہ کی تھی تیچرز نے کہ آپ نے ہمیں بتا دیا پانچ اور نو کے درمیان کہ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں اب کمیٹمنٹ ان کی سائٹ سے پوری نہیں ہوئی ہماری طرف سے کمیٹمنٹ پوری ہو رہی ہے جو کسی اینڈ صاحب کو بھی پتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیلز کا پتا ہے کہ کس طرح اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے سو کمیٹمنٹ ٹیچرز کی طرف سے پوری نہیں ہوئی ہم ابھی اپنی پوری کمیٹمنٹ چل رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو پی پی ایسی کے دروق کیا کرنا ہے اگر لاک اندر امیٹمنٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے ساری آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیزیں موسیقی 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 ہم نے ایک سوارا مجھے کیا تو اس نے مجھے کیا آجا جی آخر سوارا پہنچھے بھی جیسی بھی اس کے پاس کم مسلم مجھے مجھے اسی بھی ایسے روکرین کی گئی جھتی ہے یہاں لوگوں کو گلتا ہے جی پلیس انام غنی آئی جی پنجاب چیپ منسٹر صاحب کی اجازت سے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپین کرنا چاہوں گا اور اچھا ہے کہ پنجاب کے عوام کے بھی یہ نوٹس میں آئے جو کرونا ایس او پیز کی انفورسمنٹ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سیول ایڈمنسٹریشن زلے کی کرتی ہے پولیس اس کو اسسٹ کرتی ہے ان کو ہیلپ کرتی ہے ان کی مدد کرتی ہے ان کے ساتھ چلتی ہے سو پولیس آفیسر خود سے چونکہ یہ کوئی بھی کامنیزبل جرم نہیں ہے تو پولیس خود سے کوئی کاروائی اس پہ نہیں کر سکتی ہے کہیں پر اگر کوئی دھانے دار جا کے اکیلا کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی پولیس آفیسر تو وہ غلط ہے ایٹ سیون ایٹ سیون آئی جیز کمپلینٹ نمبر ہے اس پہ ایمیجیلی رنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ پولیس آفیسر جو ہے ہی ہمیں تنگ کر رہا ہے ہماری انڈسٹری کو یا کنسٹرکشن کے کام کو روک رہا ہے اور یہ اکیلا آیا ہے جہاں پر بھی کاروائی ہوگی وہ سیول ایڈمنیسٹریشن کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ان کے سٹاف اور ہیلپ دپارٹمنٹ کے سٹاف کریں گے پولیس ان کو ہیلپ سپورٹ کرے گی سو بڑائے مہربانی تمام لوگوں کو بھی یہ میسج آپ کے وساطت سے جانا چاہیے کہ پولیس آفیسر بزاعت خود کہیں پر بھی اس کو